ہندرِ نبی پر پڑھا رہا ہوں گا السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجوائی کر رہے ہوں گے اور پاکستان میں شدید گرمی کے دن چل رہے ہیں فلڈنگ ہو رہی ہے اور آربن فلڈنگ ہو رہی ہے اور شدید بارسے ہو رہے ہیں اللہ بس سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان پر اپنا کرم کرے آمین شمان ابھی جو آپ کی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے مقدس شہر مدینہ منورہ کی ویڈیو ہے جس میں آپ کو مدینہ منورہ کی سائے کر رہا ہوں گی اور مقدس مقامات کی زیارت کر رہا ہوں گی جس میں بہت سارے مقدس مقامات جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود برجمہ ہوتے تھے ویٹھتے تھے اور ان مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا بہت سارا وقت گزار رہا ہے جن زیارات پہ ہم میں گئی تھی ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن میں ضرور ہٹ کیجئے گا آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا ہٹ کرنا لازمی ہے علاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا کوئی کوئیسن ہو تو کمنٹ کر کے مجھے کمنٹ سکشن میں بھیج سکتے ہیں یہ ہے مکہ سے مدینہ تک کا سفر جو کہ ہم نے بائی روڈ بس میں کیا تھا یہ سب کچھ ہمارے پیکج میں آلیڈی جو ہے انکلوڈ تھا ہمارے جو ایڈنٹ سے انہوں نے اینج کیا تھا اور ابھی آپ یہ جو کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب امین نے حاضری دی تھی بیسیکلی لیڈیز کی انکلیز سے ریاض الجنہ سے ایک دفعہ لیڈیز جا سکتی ہیں وہ بھی ریاض الجنہ روزہ رسول کا جو بلکل جو پاس کا ایریا ہے وہ لیڈیز کیلئے بند ہے سو صرف جنٹ سے آ سکتے ہیں تو امین جب گئے کے میں نے امین کو کہا تھا پلیز میرے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے اور وہ بہت ہی قریب سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لائے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقامات پہ قدم رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کا اگین ہم پہ کرم ہے بہت کچھ نصیبی ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا اور امیر تو بار بار دیلی ہی سلام کرنے جاتے تھے میں دوسرے راستے سے جاتی تھی مجھے بھی موقع ملا لیکن ادھر سے آپ روزہ رسول بلکل بہت دور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے روزہ رسول کی جانیاں جو آپ کو لیف سائٹ پہ نظر آ رہی ہیں نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ بخش جو جو چیز چاہو مستفیح 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 جو کہوں اس سے سیوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ سلامت اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا کلمہِ طیب پڑھانا مکرِ شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا ابھی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیاں ہیں پہلے دو یہ جو آپ کو ہوس نظر آرے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر کچھ لکھاوا بھی نہیں ہے آپ جو ابھی نیکس دیکھیں گے جو اس میں یہ بڑا والا گرڈن ہول ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور اس کے ساتھ ہی نیکس جو دو ہول دیکھیں گے اس میں ایک میں حضور اکرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ پہلو میں ارام فرما رہے ہیں یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روزہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے جب میں 2012 میں عمرہ کرنے گئی تھی تو جنت الوقی میں بار بار آپ کو زیارت حاضری کی جو ہے وہ پرمیشن ملتی تھی تین ٹائم دن میں لیڈیز بھی حاضری دے سکتی تھی اس ٹائم انہوں نے رسکرٹ کیا ہے لیڈیز کو صرف میں گروپ کے ساتھ ایک دفعہ جا پائی ریاض الجنہ پہ نفل اگین یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ میری خوش نصیبی کہ میں نے جو نفل ادا کی ہے ریاض الجنہ میں بلکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے سامنے ادا کی ہے جو کہ جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر اور ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے اور قیامت کے دن میرا جو ممبر ہے وہ خوزے کوسر پر ہوگا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگین اگین میں بار بار شکر الحمدلہ کرتی ہوں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میں نے ریاض الجنہ میں جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بلکل سامنے نفافل ادا کیے کرم ازاد کا شکر الحمدلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے وہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ کا حجرہ مبارک ہوتا تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں چینج ہو گیا ویڈ ٹائم اس کے ڈیزائنز میں ڈیفرنٹ چینجز ہوتی رہی ہیں جو کہ مدینہ میں ایک میوزیم ہے اس میں ساری اس کی جو ایکسینشنز ہیں چینجز ہو چیز رہی ہیں ڈیزائن میں وہ وہاں پہ بتائی گئی ہے میرے پاس ٹائم بہت چاہت تھا مدینہ میں اونڈی ٹری ڈیز تھے تو میں اس دفعہ نہیں وزیٹ کر پائی اللہ نے اگر دوبارہ مجھے زندگی میں کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور میں وہ مدینہ منور کا میوزیم بھی وزیٹ کروں گی ابھی یہ مسجد نبوی کے آپ اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جمعہ کی نماز کے مناظر ہیں عمر یہاں پہ گئے تھے اور یہاں پہ بالکل انہیں موقع ملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے جمعہ کی نماز ادا کرنے کا یہ اس دن کے کلپس ہیں یہاں پہ ابھی یہ جنٹس نماز پر آنے ہیں شام میں رات میں عشاء کے بعد اور صبح فجر کے بعد تقریباً 6-7 بجے یہاں پہ لیڈیز جا کے بھی اس جگہ کو وزیٹ کر سکتی ہیں یہ ایڈیز کے لیے اوپن ہوتا ہے بٹ وہ سپیسیفک ٹائمنگ ہے رات میں عشاء کے بعد تو کافی رش ہوتا ہے لیکن فجر میں آنے سے جزن میں آ رہی تھی میں صبح 6-7 بجے گئی ہوں تو یہاں پہ بہت کم رشت تھا تو آپ بلکل آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر قریب سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے یہ سارا سارے ایریہ ٹینٹ سے کور کیا ہوتا ہے ابھی یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کبا کے دیکھ رہے ہیں جو کہ مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر 3.7 مائلز سے دور ایک ویلج تھا کبا اس میں یہ مسجد واقعہ ہے اور یہ جو ہے پہلے جو ہے ایک الگ سے ویلج تھا اور بعد میں اس کو جب ایکسٹنشن ہوئی مدینہ کی تو اس کو جو ہے ویلج کو گاؤں کو مدینہ میں ہی شامل کر دیا گیا مسجد کبا میں دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا وضوع کر کے آپ گھر سے آئیں وہاں پہ دو رکعت نماز نفل ادا کریں تو اس کا ثواب جو ہے ایک عمرے کے برابر ہے اس سے ریلیٹڈ جو واقعہ فیم ایسا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مکہ کے لوگوں کے پاس صحیح کرنے کی جگہ ہے کعبہ ہے ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد مسجد کبا میں اشارت فرمایا کہ مسجد کبا میں جو دو رکعت نفل وضوع کر کے ادا کرے گا اس کا ثواب ایک مگرور عمرے کے برابر ہے تب سے اب تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو بھی مدینہ جاتا ہے وہ وضوع کر کے یہاں جاتا ہے اور دو رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ایک مگرور عمرے کے برابر ہے مسجد کبا میں ایٹ اٹا ٹائم ٹوئنٹی تھاؤزن پیپل جو ہے بیس ہزار کے قریب لوگ ایک وقت میں یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن خاص طور پر جائے کرتے تھے اور یہاں پہ دو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے اور اگین میری خوش نصیبی کی ہمیں بھی ہفتے کا ہی دن نصیب ہوا جس میں ہم نے یہاں پہ نوافل ادا کیے ایک وقت میں دو نماز نفل پڑھنے کا ہی حکم ہے اور دو نقاط نفل پڑھنے کا ہی ثواب ایک عمرے کے برابر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار دو نفل نماز ایٹ اٹا ٹائم پڑھیں گے تو وہ آپ کو ہر دفعہ ہر نفل کے دو نفل کے اگینس ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہوگا ایک دفعہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک مبرور عمرے کے برابر ہے مدینہ منورہ میں جب ہم یہ ساری زیارتیں کر رہے تھے تو ہر جگہ سے ایسے لگ رہا تھا ہمیں ایک خوشبو ہے مدینہ منورہ میں مکہ میں بھی ہے مکہ کی اپنا ایک جو ہے وہ خوبصورتی ہے اس کی اٹریکشن ہے وہاں پہ حرم ہے کعبہ ہے مدینہ کا اپنا ایک دیفرنٹ ٹوٹلی فیل ہے آپ کو مکہ میں ہر وقت جو ہے وہ چہل پہل اور لوگوں کا سمندر عصہ سے نظر آتا ہے مدینہ تھوڑا کول اینڈ کام ہے ادھر یہاں پہ اس طرح کی وہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں تیزی نہیں ہے مکہ میں ہر وقت بہت زیادہ چہل پہل بہت زیادہ لوگوں کا سمندر ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے مکہ آپ کو حرم چوبیس گھنٹے کھولا رہتا ہے مدینہ مسجد نبوی جو ہے رات پر لیٹ نائٹ گیارہ بارہ بجے کے قریب اس کے کافی سارے دروازے بند کرتی کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے سہن میں موجود ہوتے ہیں ابھی جو یہ باغ دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہ باغ ہے جس میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت چہل قدمی کیا کرتے تھے یہ کھجوروں کا باغ ہے حسوس و صلی اللہم یہاں پہ صبح کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے ابھی بھی یہاں پہ یہ بہت بڑا باغ ہے اور صلی اللہم یہاں پہ بہت بے تہاشا کھجوروں کے درختیں بے تہاشا کھجوریں لگی بھی تھی یہ پیک سیزن ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کھجوریں درخت پہ لگی بھی اور ہر طرح کی ورائیٹی ادھر میں نے دیکھی ہے وہ آپ کو پارک کے اندر نہیں جانے دیتے باؤنڈی بنائی ہے لوگ یہاں پہ چھوڑے ہی نا جیسے لوگوں کو عادت ہے ہر جگہ سے چیزیں لیکن ایسی چیزیں میں نے وٹنس کی ہے حرم میں بھی مدینہ میں بھی لوگ بہت ہی جو ہے نا مسئل کرتے ہیں چیزوں کو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد قبلہ 10 جس کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عدا کر رہے تھے دیورنگ دا نماز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی کہ آپ اپنا قبلہ مبارک جو ہے وہ مکہ کی طرف کر لیں اس سے پہلے جو ہے تمام لوگ جو ہے جورزم کی طرف مو کر کے نماز عدا کیا کرتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ نماز میں ہی نماز ہی چینج کر لیا مکہ کی طرف ابھی جو پیشے آپ سارا پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ اوہت کا پہاڑ ہے اس کے ساتھ یہ جو آپ کو چھوٹی پہاڑی نظر آئی ہے یہ وہ پہاڑی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا تھا آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور وہ یہاں سے ہل کے اپنے ویپن سے کٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے در سے نیچے آ گئے تھے اور اس وجہ سے وہ جنگ ہار گئے تھے اور پہاڑ کے بارے میں یہ بھی فیرم ہے کہ اس پر ہمارے صحابہ کرام کا لہو مبارک ہے تو اس پر نہیں جانا چاہیے میں نہیں گئی تھی اس پر اس وجہ سے اور ابھی جو آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں روزہ مبارک حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو کہ اہت کے پہاڑ کے نیچے ہی ہے اور یہاں پہ اب یہ جو ویٹنس کر رہے ہیں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہ کون ہے جس کے بارے میں فیمس ہے کہ ان سات کون میں سے ایک کون ہے جس کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد غسل دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے آب زمزم نہیں مجھے اس کون کے پانی سے جو ہے وہ غسل دیا جائے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو یہ ابھی یہاں پہ رینویشن چل رہی ہے پبلک کے لئے اوپن نہیں ہے لیکن اس کی کچھ اور ویڈیوز میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ کسی وی لاؤگ میں کیونکہ اب ہم واپس آ چکے ہیں اور میں اپنے روٹین لائف پہ کافی حد تک واپس آ چکی ہوں اور پسرے پورے ہفتے میں نے ویڈیوز ایڈٹ نہیں کی کچھ بھی ایسی چیز نہیں کی بکاوز کہ میں بہت تھکی ہوئی تھی تو اب میں کوشش کروں گی کہ اپنی روٹین میں جو اپنی ڈیلی کی لائف ہے وی لاؤگس ہے وہ دوبارہ اس کی طرف آ جاؤں اس کو ایک کی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور سون شیئر کروں گی انتیل نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آؤں گی اب روٹین کے وی لاؤگس کی طرف تو اس تب تک کیلئے اپنا خوبصارا خیال لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا take care of yourself and your love اللہ حافظ